نمشکار دوستو آنسوی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے سیٹوپ چینل خوش آزنگی میں تو آج کی سیڈو میں ہم بات کرنے والے کروچوت کے بارے میں اور آج کی سیڈو میں خاص میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ پہلی بار کروچوت رکھ رہے ہیں تو آپ کو ان خاص اور ضروری نیوموں کو جانا بہت ہی ضروری ہے تو اس ویڈو میں اسی نیوموں کے بارے میں بات کروں گی تو ویڈیو میں آنکہ بڑھنی سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور بہتک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تو چلے بنا کس دیری کے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ہر سال کے طرح محلاؤں کے بیٹ اسے لے کر بھائی سکتہ تیکھی جا سکتی ہے اور وہیں کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو پہلی بار کروچوت کا برت رکھیں گی ویسے تو کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے بھی کروچوت کا برت کرتی ہیں لیکن شادی کے بعد پڑھنے والے پہلے کروچوت کا اپنا الگی مہت ہوتا ہے اور دھامی ترشٹی سے بھی پہلا کروچوت بہت ہی مہت ہوتا ہے اور پہلی بار برت اور پوجہ کرنے والی سریوں کو اسے جڑی پرمپرہ اور نیم جاننا آوشک ہے سب سے پہلا تو اس دن خاص دکھنے کے لیے محلائے کئی دن پہلے سے تیاریاں شروع کرتی ہیں اور اسی لیے پوجہ کی تیاری ہو یا پوجہ کا شرنگار سب کچھ پرمپرہ انساری کرنا چاہیے اور اسی لیے پہلی بار برت رکھ رہی محلائوں کو پولے سوہ شرنگار کے ساتھ ہی پوجہ میں بیٹھنا شب مانا جاتا ہے اور شگن سروب ہاتھ میں مہدی بھی لگانی چاہیے دوسرا جن محلائوں کا پہلا کروچوت ہے انہیں شادی کا زوڑا پہن کر کروچوت پوجہ کرنا چاہیے اور اگر شادی کا زوڑا پہننا سمباب نہ ہو تو لال ساری یا پھر لہنگا بھی پہن سکتے ہیں اور پہلے کروچوت پر دلہن کی طرح تیار ہونا چاہیے اور ویسے تو لال رنگ کا جوڑا پہننا اس دن شب مانا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ ہارا یا پھر کوئی اور رنگ بھی اس دن پہن سکتے ہیں تیسرا تو اگر پہلی بار کروچوت کا برت آپ رکھ رہے ہیں تو محلائوں کو اس دن صبح جلدی اٹھ کر اپنے بڑوں کا آشیوا دینا چاہیے اور ایسا کرنے سے پریوار میں صوبہ آگے اور سمردی بنی رہتی ہے اور کروچوت کی دن صبح سرگی کے بعد صحیح دن کی شروعات ہوتی ہے اور پہلی بار کروچوت کرنے والی نمی واحد کی ساس سرگی کے روپ میں ورد سے پہلے بہو کو مٹھائیاں کپڑے اور شرنگار کا سمان دیتی ہے اور اس کے بعد وہ پورے دن کا نیجل ورد اپواس رکھتی ہے چوتھا جس طرح ساس کو اپنی بہو کو سرگی دینی چاہیے اور ایسا ہی لڑکی کے مائکے سے بھایا بھی آتا ہے اور بھایا مائکے سے جڑا ریواز ہے اور پہلی بار کروچوت کا ورد کر رہی مہلاؤں کے گھر بھی شام کو پوچھا سے پہلے مائکے ساسرال میں کچھ مٹھائیاں توفے اور میوے اپھار سروع بھیٹ کیے جانے کی رسم ہیں اور یہی رسم بھایا کہلاتی ہے اور بھایا پوچھا شروع ہونے سے پور بھی بیٹی کی ساسرال پہنچا دیا جانا چاہیے پانچوا کروچوت میں جتنا مہتو ورد اور پوچھا کا ہوتا ہے سمان مہتو کروچوت کے ورد کی کتھا سننے کا بھی ہوتا ہے اور اس ورد میں جس طرح سے ضروری ورد اور سمویدی ویدھان سے پوچھا کرنی چاہیے ویسے ہی کتھا بھی سننی اتنے ہی شپ فلدائی مائیں جاتی ہے اور اسی لئے جو مائلائیں پہلی بار اس ورد کو کر رہی ہیں انہیں پوچھا کے ساتھ دھیان سے کتھا سننی چاہیے چھٹا کروچوت کی پوچھا بہت سے مائلائیں ایک ساتھ اکھٹے ہو کر کرتی ہیں اور سبھی ساتھ نے ورد کتھا سنتی ہیں اور پوچھا بھی کرتی ہیں اور ایسے پوچھا کے سمیں کروچوت کے گیت اور بھچن گانا چاہیے اور کروچوت پر گیت گان اور بھچن کا بہت ہی جیدہ مہتو ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے واتاورن شد بھی ہوتا ہے اور اس ورد کے مونفل کی پرابطی بھی ہوتی ہے اور جو کی جو مہلائیں پہلی بار یا ورد کر رہی ہیں انہیں اے سبھی رسمو کرنا چاہیے تاکہ آگے بھوش میں وہ اچھے سے پوچھا کر سکیں ساتھوہ اور اس ستریاں پورے دن گھر میں ترہ ترہ کے وینزن اور مٹھائیاں پناتی ہیں اور شام کو ستریاں پوچھا کر کے چندما کو جل کا ارگ دیتی ہیں اور پھر چلنی میں چاند اور پتی کو دیکھتی ہیں اور پتی کے ہاتھ سے پانی پی کر اپنا ورد کھولتی ہیں اور کروچھا کی پوچھا کے بعد پہلا بایا سبھی پریوار کے ساتھ سے رشتہ داروں پروستیوں کے بیچ باٹنا چاہیے اور ستریاں کے پتی چند درشن کے بعد انہیں پریہ صرف خاص طوفے بھی دیتی ہیں تو یہ تو کچھ نیوم جو اگر آپ پہلی بار کروچھا کریں تو آپ کو زاننا بہت ہی ضروری ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسنا آئیے تو پلیز مچنے کو لائک سسکرائب اور شیئر کرے گا ساتھ سے ہمارے شورٹس ویڈیو کو بھی سپورٹ کرے گا ہمیں آپ کو سپورٹ کی بہت زورت ہے تو ملتے ہیں آج سے اپنی اگلی ویڈیو میں تک تک کریں نمشہ اور اپنا دھیان رکھیں